بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے نواز محل اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو گیٹوی یوٹیوب چینل دوستو جون جون دو ہزار تئیس قریب آ رہا ہے ویسے ویسے یورپ امریکہ اور اسرائیل کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ سعودی عرب کے شاہی خاندان میں بھی کچھ بیچینی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے در پردہ ایسا کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ دوستو یہ ہے کہ انیس سو تئیس میں سرزر لینڈ کے شہر لوازون میں جنگ عظیم اول کے بعد اتحادی قوتوں اور ترکی کا مابین ایک معاہدہ تیہ پایا تھا جس کو معاہدہ لوزون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہ معاہدہ اپنی میاد سو سال پوری کرنے کے بعد دوہزار تئیس میں ختم ہونے کو جا رہا ہے اس معاہدے کے ختم ہونے کی وجہ سے ترکی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے یورپ امریکہ اور اسرائیل کیوں پریشان ہیں اور سعودی خاندان سعودی شاہی خاندان کیوں بے چین ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے مقدس مقامات خانہ کعبہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلافت عثمانیہ کے زیرے تمام تھے اور معاہدہ لوزون کے بعد یہ مقدس مقامات سعودی حکمرانوں کے کنٹرول میں آگئے تو کیا اب دوہزار تئیس میں جب یہ معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے تو اس معاہدے کے بعد مسلمانوں کی یہ مقدس مقامات یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ واپس پھر اسی پوزیشن پہ انیس سو تئیس والی پوزیشن پہ خلافت عثمانیہ میں جس طرح تھا اب ترکی کے پاس یہ علاقے واپس آ جائیں گے یہ مکہ اور مدینہ ان کے کنٹرول میں چلے جائیں گے یا ویسے ہی جیسے اب نظام چل رہا ہے سعودی شاہی خاندان کے زیرے تمام رہیں گے تو اس ویڈیو میں ان چیزوں پر ہم ڈسکس کریں گے بات چیت کریں گے آپ سے تو اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں تو دوستو گزارش یہ ہے کہ معاہدہ لوزان سجزر لینڈ کے ایک شہر لوزان میں چوبیس جولائی انیس سو تئیس کو اتحادیوں اور ترکیوں کے درمیان تہ پایا تھا اس معاہدے کی روح سے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھیے گئے تھے اور ترکی اگلے سو سال کے لیے اس معاہدے پر عمل درامت کا پابند تھا یہ معاہدہ ایک سو تین تالیس ون فورٹی تھری سیکشنز یا آرٹیکلز پر مشتمل ہے معاہدے کی دفعات اور ان دفعات میں چھپی ہوئی یورپ کی مسلم دشمنی بھی ذرا آپ ملاحظہ فرمائے پہلی ایک خاص بات اس معاہدے کی یہ تھی کہ خلافت عثمانیہ یا اسلامی خلافت جو ہے نا وہ ختم کی جائے گی اور اس کی جگہ ترکی میں سیکلر ریاست قائم ہوگی دوسرے نمبر پہ تھا کہ عثمانی خلیفہ کو ان کے ملک سے خاندان سمیت ملک بدر کر دیا جائے گا تیسرا یہ تھا کہ خلافت کی تمام جائدادیں ضبط کر لی جائیں گی دنیا میں جہاں کہیں بھی واقع ہیں اور جن میں سلطان کی ذاتی املاق بھی شامل تھی وہ بھی ضبط کر لی گئی تھی اسی طرح ایک بڑا اہم ترکی کے معیشت کو جس سے زک پہنچی نقصان پہنچا وہ یہ تھا کہ ترکی اپنی ضروریات کے لیے پیٹرول یا تیل اپنی سرزمین سے ڈرل نہیں کر سکے گا اور نہ ہی کسی اور علاقے میں ڈرل کر سکے گا اسے اپنی تمام ضروریات کا پیٹرول اور تیل امپورٹ کرنا ہوگا سو سال تک اسی طرح ایک باسفورس ایک سمندری راستہ ہے ترکی کا بندرگاہ بھی ہے یہ باسفورس تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ عالمی سمندر شمار ہوگا اور ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بھی بحری جہاز سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا باسفورس کو سٹریٹ آف استمبول بھی کہا جاتا ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عالمی تجارت میں ریڑ کی ہڈی سمجھی جانے والی ایک نہر سویز جو ہے اس کے ہم پر اللہ اس کو مانا جاتا ہے اس موہدے کے ساتھ ہی خلافت عثمانیہ کے بساط لپیٹ دی گئی پوری دنیا سے اور افریقہ ایشیا اور یورپ تین برعازموں تک پھیلی ہوئی عظیم سلطنت بندرباد کا شکار ہو گئی یورپ کے علاقے چھین لیے گئے عراق اردن فلسطین برطانیہ کے کنٹرول میں چلے گئے شام لیبنن الجزائر اور لیبیا پر فرانس نے قبضہ کر لیا اناتولیا اور آرمینیا کو ترکی سے کاٹ کر ازاد ملک بنا دیا گیا خلیفہ کی اندرون ملک اور بیرون ملک جتنی بھی جائدادیں تھیں ان تمام کو ضبط کر کے ملک ان کو ملک بدر کر دیا گیا اسی پر بس نہیں چلا خلیفہ کی معزولی کا پروانہ لے کر اسی سہونی لیڈر حرزل کو بھیجا گیا جسے خلیفہ نے فلسطین کے مطالبے پر اپنے دربار سے دھتکار کر نکال دیا تھا بہرحال موہدے کی شرائط پر عمل درامت کرتے ہوئے دنیا کو ایک نئے ترکی سے مطارف کرایا گیا اس نئے ترکی کی سیاسی باگڈور مغربی جنٹ مصطفیٰ کمال عطا ترک کے ہاتھوں میں تھما دی گئی پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ترکی میں نوجوانوں کا غلبہ اور عروج آنا شروع ہوا یہیں سے ینگ ترکس کی اسطلحہ جو ہے نا وہ نکلی جنہوں نے مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں اسلام پسندوں پر مظالم ڈھائے علماء کا قتل عام کیا گیا نماز کی آدائیگی اور اسلامی شاعر پر پابندی لگا دی گئی عربی زبان میں خطبہ آزان ان تمام چیزوں پر پابندی لگا دی گئی مساجد کے اماموں کو پابند کیا گیا کہ وہ ترکی زبان میں آزان دیں غرض مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں نوجوان ترکوں نے اسلام کو کچلنے میں جتنی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا اور مسلمانوں کو جتنا نقصان پہنچایا اس کی مثال روس اور کیمنسٹ ملکوں کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں ملتی آپ کو اسلامی شاعر کو مسخ کرنے کا یہ تسلسل 1938 تک قائم رہا آباد میں ادنان مندرس اور پھر انیس سو نوے کے بعد نجم الدین اربقان کی قیادت میں ترکی نے اپنی اصل شناخت کی طرف مراجعت کا سفر شروع کیا اور اب رجب طیب اردگان کی قیادت میں ترکی مکمل طور پر اسلامی آہیا کی پٹڑی پر چڑ چکا ہے اب یہ معایتہ جولائی دو ہزار تئیس میں ختم ہونے جا رہا ہے ترک صدر رجب طیب اردگان بار بار اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ دو ہزار تئیس کے بعد ترکی وہ ترکی نہیں رہے گا جس سے یورپ کا کبھی مرد بیمار سمجھا جاتا تھا بلکہ اب ہم پیٹرول اور تیل بھی اپنی سرزمین سے نکالیں گے اور ایک نئی نہر بھی انہوں نے کہا کہ کھو دیں گے جو بہرہ اسود اور مرمرا کے درمیان رابطے کا کام دے گی ان کو مربوط کر دے گی آپ اس میں ملا دے گی اور اس کے بعد ترکی سے یہاں سے جو بھی بہری جہاز گزرے گا اس سے ٹیکس وصول کیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ یورپ اور امریکہ ترکی سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں کیونکہ پچھلی دو دہائیوں سے جب سے رجب طیب اردگان برسر اقتدار آئے ہیں ترکی مسلم اممہ میں ایک لیڈنگ رول ادا کر رہا ہے اس لیے اسلام دشمن طاقتیں یہ محسوس کر رہی ہیں کہ معاہدہ لوزان کے خاتمے کے بعد ترکی کی قیادت میں مسلمان ایک مرتبہ پھر عالمی طور پر ایک لیڈنگ رول ادا کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے اور یورپ اور امریکہ کا جو ایک ہوا اس وقت دنیا میں قائم ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا جہاں تک سرزمین حجاز یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا دوبارہ ترکی کے کنٹرول میں جانے کا تعلق ہے تو معاہدے کی ایک سو تین تالیس دفعات میں سے کسی دفعہ میں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دوبارہ خلافت عثمانیہ والی پوزیشن پر چلے جائیں گے مگر سعودی عرب جو اپنے آپ کو اس وقت مسلم امہ کے ایک قائد کے طور پر لیڈر کے طور پر گردانتا ہے ترکی کے میدان عمل میں آ جانے سے اس کی سیادت اور قیادت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یا کسی عد تک کم ہو جائے گی اس لیے سعودی شاہی خاندان میں تھوڑی سی اس حوالے سے پریشانی پائی جاتی ہے تو یہ کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا میں نے مناسب سمجھی انفرمیشن تو امید ہے آپ کو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا